اسلام علیکم ویرکونٹ مائی چینل امید کرتے ہیں سبرا ٹھیک ہوں گے آجت کے ساتھ میں شیئر کریوں بہت ہی مزدار سا ڈیزرٹ یہ پوری دنیا میں بہت ہی پاپلر ہے اسپیشل اربی ملک میں یہ بہت لوگ شوک سے کھاتے ہیں اور اس کا نام ہے امیالی یہ ایجپشن ڈیش ہے اور امید کر جنگ ریس پر پسند آئے گی فل ویڈیو دیکھیں اور انجوائی کریں گے فیلمی کے ساتھ ایجپشن ڈیش ہے اب اگر بنار کا طریقہ بتائیں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کپ تھنڈا دودھ استعمال کیا اس میں تین سے چار چمچہ وینیلا کچھ سے استعمال کرنے گے اس کو چھتا دار کے مکس کر لیں یہ امیالی بہت مزدار سی ڈیش ہوں تھی آپ نے ریسپی زور پرائے کرنی ہے ان تک دیکھیں ویڈیو اب ہم دودھ بنار کا طریقہ بتائیں گے اس کے لئے ہم نے ون ڈیٹر دودھ استعمال کیا ہے اس میں ہم نے تین کھٹی ہوئی لائچی ڈالنے اس سے فلیور بڑا مزدگ آتا ہے تین سے چار چمچہ چینی میٹھا میں میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کم اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بول کرنے اس کو اس پیچر کو مزدار سی اچھی طرح سے مکس کر لیں جسے اچھی طرح سے آپ کی چینی گل جائے یہ بہت ہی مزدار سی دشئے امید کرتے ہیں کو پسند آئے گی ٹرائزور کیجئے گا دیکھ سکتے ہیں اس میں دودھ میں اچھی طرح سے اُبال آ گئے ہیں ہم نے جو کسٹر والا بیٹر ریڈی کیا تھا سائیڈ میں اس بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے سائیڈ میں بیٹر لیں اس کا اچھی طرح سے مزد سے اس کو مکس کرتے جائیں اور دودھ کا بیٹر ڈال دے جائیں جیسے اس میں کوئی بھی لمس نہ بنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سارا اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو پچیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جسے مزدار سا ہمارا کسٹر ریڈی ہو جائے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جھڑ پرسی ریسی بھی آپ نے ریزور ٹرائی کیجئے گا اب جب تک یہ سائیڈ پر پکتا ہے ہم نے سائیڈ میں ڈرائی فل روز کر لینا ہے اب ہم سائیڈ میں ڈرائی فل روز کر لیں گے ہم نے پہن لیا اس میں ایک چمچہ کوکنگوڑ ڈال دیں گے اور کوچھتا ڈال کے اس کو سائیڈ پر سیٹ کر لیں جیسے چار سائیڈ پر اور لگ جائے اب ہم اس میں ڈرائی فل روز دال دیں گے میں نے چار چیزیں اسمار کی ہیں کاجو پستہ بادام اور اکھروڈ آپ اس میں کشمش بھی اسمار کر سکتے ہیں اسے بھی بہرہ فلیور مزے کا آتا ہے کوچھی دار سے روز کر لیں چاروں چیزوں کو ڈپین آپ پہ ہیں کموں پر آپ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا تھوڑا اسی یوز کی ہیں ٹیسٹ وائس اس پیچرز کی مزے مکس کرتے جائیں دیکھ سکتے ہیں مزدار سا اس میں کلر آ رہا ہے تھوڑا سی میرے روز ٹڈ ڈالوں گی تھوڑا سی ویڈا روز ٹڈ دونوں کا فلیور بڑا مزے کا آئے گا دیکھ سکتے ہیں ہمارے روز ٹڈ مزدار سے ہو گئے ہیں اس کو ہم نے سائیڈ پر کر لینا ہے پچیس منٹ گزر گئے ہیں مزدار سا ہمارے کسٹڈ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ڈشاؤٹ کرتے ہیں اب ہم اسیمبل کریں گے پہلے ہم نے پاپے لینے ہیں آپ کروس روٹ لینے ہیں یا آپ نے وہ آپ باکر کھانے میں یوز کر سکتے ہیں یہ تینوں آپشنل ہیں جو آپ کو اچھا لگے ایزی لگے وہ آپ رہ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہم نے چھے استعمال کی ہیں کھارے بسکیٹ اس میں کے اوپر ہم نے جو ڈرائی فروٹ ہم نے روز ٹڈ کیا تھے وہ تھوڑے سے ڈال دیں گے تھوڑ سے ابھی تھوڑ سے بعد میں اب اس میں ہم کسٹرڈ ڈال دیں گے جو ہم نے ریڈی کیا تھا آدھا بھی ڈال لیں گے آدھا بعد میں بیچ میں بھی ہم ڈرائی فروٹ اس میں ڈال لیں گے یہ مزدار سا ڈرائی فروٹ میں ایک ریڈی ہوتا ہے سویٹ اب اس میں ہم جو ہم نے ویڈاوڈ پروسٹٹ تھے ڈرائی فروٹ وہ اس میں ڈال دیں گے باری کٹے ہوئے کاجو، بادام، پستہ اور اکھروڈ آپ اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں مینی سابوڈ ڈال لیں ہیں سابوڈ سے بھی بڑا مزدیکہ ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں فریسے ہوں کسٹرڈ ڈال دیں گے جو ہم نے بچایا تھا بہت ہی مزدار سی ایدی سپیشل ڈش ہے آپ لوگ نے اس پی ضرور کرنی ہے برکو تھنڈا ہوں چل کر کے کھائیں اس کو فریج میں رکھتے ہیں دو سے تین گھنٹے فریس کو نکال کے کھائیں مزدار سا سویٹ اس کو امیہ علی اور امالی بھی بولتے ہیں یہ اربک ڈش ہے اب ہم نے جو راستر ڈرائی فر کیے تھے وہ بھی اس میں لاسٹ میں ڈال دیں گے ڈیکورٹ کرنے کے لئے ٹیس میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایڈوانس اید مبارک امید کرتے ہیں آپ کو اس پی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایجپشن سپیشل ڈش اللہ حافظ